جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی صبح نو بجے سائفر کی طرح توشہ خانہ کیس میں بھی پورا کل سے ایک ڈراما چلا ہم کل رات آٹھ تیس تک ہم موجود تھے اور بی بی صاحبہ کا تری فورٹی ٹو سٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہوا تو جب کل کے لیے سماعت ملتوی ہوئی تو ہم نے باقاعدہ پوچھا کہ عدالت کس ٹائم لگے گی اور ہم کس ٹائم پیش ہو تو انہوں نے کہا کہ کل خان صاحب کی بھی تری فورٹی ٹو کا جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگا اور اس کے بعد فائنل آرگومنٹس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا چونکہ تمام ایک فکس میچ ہے ایک پری پلان میچ ہے تو آج بیانات جو فائنل آرگومنٹس ہیں وہ ہوئے بھی نہیں اور انہوں نے فیصلہ سنا دیئے چودہ چودہ سال کی اور یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے سنایا ہے تاکہ بی بی صاحبہ جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے تو اس کا میڈیا کے سامنے ان کا ٹرائل کیا جائے اور میڈیا کے سامنے انہیں ارسٹ کیا جائے تاکہ ایک دوسرا تماشا کیا جائے ہم گرفتاری کے لیے کل بھی تیار تھے ہم آج بھی تیار تھے لیکن یہ نظام اتنا نیچے آ گیا ہے کہ جو ہے نا اب پاکستان کی ماں بہنیں بیٹیا ان کی عزت اور ان کا احترام بھی مقدس نہیں رہا ہے اور بی بی صاحبہ تو کل بھی اپنا بیک سمیت آئی تھی کیونکہ وہ منٹلی پریپیرٹ تھی کہ وہ آج گرفتار ہوں گی لیکن وہ کل کی گرفتاری آج تک چلی گئی تو اٹ لیسٹ آرگومنٹس ہو جاتے پھر گرفتار کر لیتے لیکن یہ سارا ایک فکسٹ میچ ہے ایک سارا ڈراما چل رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے ہتکنڈے عزما کر وہ چاہتے ہیں کہ شاید خان صاحب کو کمزور کر دیا جائے گا ان کو توڑ دیا جائے گا یا وہ بولڈ ہو کر کسی ڈیل پہ راضی ہو جائیں گے تو خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ ان کو غلامی نامنظور ہے اور بی بی صاحبہ نے کل بھی کہا تھا کہ وہ عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بنے گی اور وہ عمران خان کے مقصد اور اس ملک کے بقا کے لیے عمران خان کے آگے ان کے ساتھ کڑی رہے گی اور اس کے آگے یہ گرفتاری کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان ابھی ابھی تھوڑی دے پہلے ہی جج آئے اور ہمارے ابھی سینئر وکلہ نہیں آئے اور بشا بی بی بھی ابھی موجود نہیں ہیں بھی آرہی ہیں بہنیں آ چکی ہیں اور پہلے سے ہی یہ فیصلہ آ چکے تیہ تھا اور اس کا جو ریٹن جو لکھا ہوا تھا وہ ابھی سنا دیا گیا ہے کہ چودہ جودہ سال جو ہے وہ عمران خان اور بشا بی بی کو سزا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کافی ملین میں ان کو اس کی بھی سزا دی نہیں پیسے بھی ان پر جرمانہ بھی دیا ہے یہ ایک ایک کر کے توڑنے کی کوشش کریں پریشر ٹیکٹکس ڈال رہے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں کیا اس سے پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے آٹھ فروری کے فیصلوں سے بدل جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیا پاکستان کی عوام کے دل ٹوٹ جائیں گے نہیں مزید مضبوط ہوں گے کیا یہ سوچیں گے کہ کوئی بھی یا عمران خان یا بشرا بی بی یا ہمارے پاکستان پی ٹی آئے کے ورکرز یا ان کے لیڈرز یا عوام کیا انتشار پسندی کی طرف جائے گی ایسا نہیں ہوگا کیا قانون توڑے گی ایسا نہیں ہوگا قانون کی پاسداری ہمارے لیڈر عمران خان نے بتائی ہے اور کل جس طرح سے مطمئن تھے بلکہ کل رات کو بھی یہ پورے انتظامات پورے ہوئے تھے اور اس بات کو ہر ایک نے تسلیم کیا ہوا تھا کہ یہ کسی بھی آخری حد تک جا سکتے ہیں اور ان کے لیے جو پی ڈی ایم آپ اور جو مریم آپ یہ چاہ رہی تھی نا اور ایون پیبلز پارٹی آپ یہ چاہے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی زوجہ مطرمہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جائے آپ اپنی ذاتی رنجس ذاتی دشمنی کو آپ نے پاکستان کی عوام کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہر گھر میں اس کی بی بی یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت اس کو گرفتار کر دیا جائے گا ہم اس چیز پر ضرور ہائی کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے لیکن ہمارے ارادے پختہ ہیں بشرا بی 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 اتنی ہی مضبوط ہیں جتنے امران خان مضبوط ہیں میں نے امران خان کی حفاظت کی ہے میں نے بشرا بی بی کی حفاظت کی ہے میں جانتی ہوں بشرا بی بی کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیشہ یہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ امران خان کے ساتھ ساتھ ان کی زوجہ محترمہ کو بھی کہ ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں ان کو شامل کیا جائے لیکن آپ جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں اس ارڈیالہ جیل میں خان صاحب ہیں اگر بشرا بی 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 آئیں گی تو دونوں کو آپ اگر الگ کرنا بھی چاہیں کوئی اور بھی کرنا چاہے کسی کیسے سے وہ جڑے وے تھے جڑے وے ہیں اور جڑے وے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف جڑی وی تھی جڑی وی ہے جڑی وی رہے گی کچھ بھی کر لیں کتنی سزائیں دینے کتنے جرمانے کر لیں ہمیں فقر ہے کہ امران خان ہمارا لیڈر ہے ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہیں اور ہم جڑے وے ہیں ہمیں ہمارا دل بھی مضبوط ہے اور ہم باشعور بھی ہیں کلم اور آواز سے ہم بتائیں گے کہ ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ سزائیں جو ہیں نا یہ یہاں تک لور کورٹ تک ہیں جب ہائے کورٹ تک جائیں گی تو انشاءاللہ امران خان ایک باعثت طور پر اور بشا بھی بھی رہا ہوں گے لیکن یہ میری پاکستانی قوم کو ایک پیغام ہے کہ ہم نے ہر گھر میں یہ نہیں ہونے دینا اور ہم نے صرف کمزور نہیں پڑنا اور ہم نے ہوشمندی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آئین اور قانون کے ذریعے ہم نے بتانا ہے اور کوئی ہم پہ ہنس نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کی عوام امران خان کے ساتھ ہے میں تمام پی ڈی ایم کو کہوں گی میں تمام اور جماعتوں کو کہوں گی کہ جو آج آپ یہاں کر رہے ہیں کل یہ اللہ نہ کرے کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا ہو لیکن پاکستان کی عوام میں ہر گھر میں ایک لیڈر ہے اور ہمیں حفاظت کرنی آتی ہے امران خان کی بھی بشرا بی بی کی بھی پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور عوام کی آواز کی بھی اب ہر گھر سے امران خان اور بتائیں گی کہ ہم امران خان کے ساتھ ہیں آپ جو مرضی کر لیں آپ پاکستان کی عوام کو امران خان سے دور نہیں کر سکتے اور جتنے یہ لوگ میں تمام ان سیاسی خواتین سے بھی بات کرنی ہوں کہ آپ بھی اگر سیاست میں ہیں تو عزت ہے اور کوئی بھی آئے لیکن بشرا بی بی کا تعلق صرف امران خان کی زوجہ سے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ اس کو جتنا جوڑیں گے ہم اتنا آپ کو بتائیں گے کہ امران خان پاکستان کے لئے ہیں اور بشرا بی بھی امران خان کے لئے ہیں جتنے امران خان ہمارے لئے محترم ہیں اسی طرح بشرا بی بھی اور ہم ان کی حفاظت